حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے کیفی صاحب ایک ہجاب تہے قرار ہے مانے ورنہ ایک ہجاب تہے قرار ہے مانے ورنہ گل کو معلوم ہے کیا دست سوا چاہتا ہے واہ 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 ایک ہجاب تہے قرار ہے مانے ورنہ گل کو معلوم ہے کیا دست سوا چاہتا ہے کہ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے اور یہ سہرا تیرا نقشے کف پاچا ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے اور یہ سہرا تیرا نقشے کف پاچا یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے کہ رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے ایک غزل کا آخر نشیر ہے کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساکی تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساکی اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے کلیسی صاحب کہہ رہا ہے آپ نہیں اٹھ سکتی ہیں تازہ محبتوں کا نشا جسم جاں میں ہے پھر موسمیں بہار میرے گلستاں میں ہے تازہ محبتوں کا نشا جسم جاں میں ہے پھر موسمیں بہار میرے گلستاں میں ہے ایک خواب ہے کہ بارے دگر دیکھتے ہیں ہم ایک خواب ہے کہ بارے دگر دیکھتے ہیں ہم ایک آشنا سی روشنی سارے مقام ایک آشنا سی روشنی سارے مقام ہے ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزا اثر ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزا اثر اور آج سارا باغ اسی کی امام ہے ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزا اثر اور آج سارا باغ اسی کی امام ہے کہ تابش میں اپنی مہرو مہو نجم سے سوا تابش میں اپنی مہرو مہو نجم سے سوا جگنوسی زمین جو کفے آسمان میں ہے جگنوسی زمین جو کفے آسمان میں ہے خوشبو کو ترک کر کے نہ لائے چمن میں رنگ خوشبو کو ترک کر کے نہ لائے چمن میں رنگ اتنی تو سوج بوچ میرے باغ باغ ہے خوشبو کو ترک کر کے نہ لائے چمن میں رنگ اتنی تو سوج بوچ میرے باغ باغ ہے کہ ہر جان سار یاد دہانی میں منہمک کیا کہنے ہر جان سار یاد دہانی میں منہمک نیکی کا ہر حساب دلے دوستہ میں ہے نیکی کا ہر حساب دلے دوستہ میں ہے بیٹھے رہیں گے شام طلق تیرے شیش اگر بیٹھے رہیں گے شام طلق تیرے شیش اگر یہ جانتے ہوئے کہ خسارہ دکام ہے یہ جانتے ہوئے کہ خسارہ دکام ہے مسنت کے اتنے پاس نہ جائیں کہ پھر کھلے مسنت کے اتنے پاس نہ جائیں کہ پھر کھلے وہ بے تعلقی جو مزاج شاہ میں ہے مسنت کے اتنے پاس نہ جائیں کہ پھر کھلے وہ بے تعلقی جو مزاج شاہ میں ہے آخر شیر ہے کہ ورنہ یہ تیز دھوپ تو چپتی ہمیں بھی ورنہ یہ تیز دھوپ تو چپتی ہمیں بھی ہے ہم چپ کھڑے ہوئے ہیں کہ تو سائے بار آئیے میں جناب افتخار امام صدیقی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اہد کی جلتی ہوئی سچائیوں کو غزل بنانے کا جو فن انہیں معلوم ہے اسے پیش کریں معزی سامین میری آواز کے سائے میں سفر تیہ کر لے میری آواز میری آواز کے سائے میں سفر تیہ کر لے آئینا مجھ کو بنا اور نظر تیہ کر لے کیا کہنے میری آواز کے سائے میں سفر تیہ کر لے آئینا مجھ کو بنا اور نظر تیہ کر لے ملاحظہ کیجئے گا یہ ایک مطلع اینائیت صاحب جشن کی نظر کر رہا ہوں میں عرض کیا ہے کہ پھیلے تو کائنات کی ہر شے پہ چھا گئے پھیلے تو کائنات کی ہر شے پہ چھا گئے سمٹے تو اس عدا سے کے دل میں سما گئے بہت اچھے پھیلے تو کائنات کی ہر شے پہ چھا گئے سمٹے تو اس عدا سے کے دل میں سما گئے املاحظہ کیجئے گا کہ مسافر آبھی گئے گردے رہ گزر کے بغیر مسافر آبھی گئے گردے رہ گزر کے بغیر سفر تمام ہوا مقصد سفر کے بغیر وہ 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 مسافر آبھی گئے گردے رہ گزر کے بغیر سفر تمام ہوا مقصد سفر کے بغیر اور کیا جانئے کس چیز کی چہروں میں کمی ہے کیا جانئے کس چیز کی چہروں میں کمی ہے آئینے تو ہیں ان پہ مگر گرد جمی ہے بہت اچھے کیا جانئے کس چیز کی چہروں میں کمی ہے آئینے تو ہیں ان پہ مگر گرد جمی ہے املاحظہ کیجئے گا کہ بچھڑ کے مجھ سے ہر ایک ہم سفر کو ترسے گا بچھڑ کے مجھ سے ہر ایک ہم سفر کو ترسے گا نہ پا سکے گا مجھے اور خبر کو ترسے گا وہ 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 خوشبو کے پر کتر کے گیا راستہ کہاں خوشبو کے پر کتر کے گیا راستہ کہاں سب کچھ بکھر کے رہ گیا آپ سلسلہ کہاں واہ 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 دوستو میں بہت آہستہ آہستہ روشن ہوا چاہتا ہوں آپ سب کے دعایا کلمات سے دیکھی گا کہ اُبھرتے دوبتے لمحے تمام حیرت کے اُبھرتے دوبتے لمحے تمام حیرت کے می خواب سوچتا رہتا ہوں اپنی ہجرت کے وجی باہ میں خواب سوچتا رہتا ہوں اپنی ہجرت کے ہے سانس سانس یہاں اب تو اختلاف کی جنگ اور بچا ہی کیا ہے زمین پر سوائے نفرت کے بچا ہی کیا ہے زمین پر سوائے نفرت کے اور خموشیاں میرے اندر میں شور کی زد میں خموشیاں میرے اندر میں شور کی زد میں عذاب جان ہوئے جاتے ہیں تک بصیرت کے اب ملاحظے کیجئے گا میں اس سے پہلے کے غزل سناؤں ایک مطلعہ ایک شعروں سن لیجئے جی میں پیش کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلا ہے اس میں کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلا ہے یہ بھی کوئی خط ہے کہ محبت سے بھرا ہے اس میں کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلا ہے یہ بھی کوئی خط ہے کہ محبت سے بھرا ہے اب مجھ کو میری آواز سنائی نہیں دیتی مجھ کو میری آواز سنائی نہیں دیتی کیسا یہ میرے جسم میں ایک شور مچا ہے اور چہرے میں ہے آئینہ کے آئینے میں چہرہ چہرے میں ہے آئینہ کے آئینے میں چہرہ معلوم نہیں کون کسے دیکھ رہا ہے چہرے میں ہے آئینہ کے آئینے میں چہرہ معلوم نہیں کون کسے دیکھ رہا ہے اور اچھا ہوا کہ آپ نے وعدے بھلا دیئے ہم نے بھی اپنے نام کے صفقت جلا دیئے اچھا ہوا جو آپ نے وعدے بھلا دیئے ہم نے بھی اپنے نام کے صفقت جلا دیئے اب میں غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں میں ترنمی سے پیش کر رہا ہوں اور اس مطلع کو میں سلیم جعفی صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں ہاں بہین آئیت ہر طرف رنگ نور خوشبو ہے ہر طرف رنگ نور خوشبو ہے تیری باتوں میں کیسا جادو ہے تیری باتوں میں کیسا جادو ہے ساری دنیا ہے میری جھولی میں ساری دنیا ہے میری جھولی میں ہے اور دنیا میری تو بس تو ہے ہے اور دنیا میری تو بس تو ہے ہے چن رہا تھا ہے میرا سٹے جس سے ہے وہ ستانہ ہے اب نجگنو ہے اور یہ شہر دیکھے گا کہ ایک سمندر ہے اس میں پوشیدہ میری پلکوں پہ یہ جو آسو ہے میری پلکوں پہ یہ جو آسو ہے آسما پہ دوئے روشن ہوں ہوں اے خدا سنول تو اگل تو ہے بہت اچھے واہ 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 آسما پہ دعا روشن ہوں اے خدا سنول تو اگل تو ہے تیری باتوں میں کیسا جادو ہے ایک غزل کا مطلع دوشے میں آخر میں پیش کروں گا ہم مطلع ملاحظہ کیجئے گا وہ نہ ہوگا تو کیا کمی ہوئی وہ نہ ہوگا تو کیا کمی ہوگی وہ نہ ہوگا تو کیا کمی ہوگی بس بس ادھورے سی زندگی ہوگی بس ادھورے سی زندگی ہوگی بہت اچھے بھئی واہ 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 غم ہی چاندی ہے غم ہی سونا ہے غم ہی چاندی ہے غم ہی سونا ہے غم ہی سونا ہے غم ہی سونا ہے غم ہی سونا ہے غم ہی چاندی ہے غم ہی سونا ہے غم نہ ہوگا تو کیا خوشی ہوگی غم نہ ہوگا تو کیا خوشی ہوگی اس کو سوچوں اسی کو چاہوں میں اس کو سوچوں اسی کو چاہوں میں مجھ سے ایسی نہ بندگی ہوگی بات ہوتوں پہ جم گئی اس کے بات ہوتوں پہ جم گئی اس کے چپ یہ ٹوٹے تو انکہی ہوگی چپ یہ ٹوٹے تو اور یہ غزل کا آخری شیر پیش کر راؤں میں دوب جائے گی شور میں دنیا دوب جائے گی شور میں دنیا دوب جائے گی شور میں دنیا لفظ ہوں گے نہ خاموشی ہوگی لفظ ہوں گے نہ خاموشی ہوگی وہ نہ ہوگا تو کیا کمی ہوگی بس ادھوری سی زندگی ہوگی بہت اچھے جناب سہار امام نمائندگی کرتے ہوئے جناب سہار انساری سے اعتماد ہے کہ وہ اپنی غزل سے مشاعرے میں زندگی پیدا کرائیں شکریہ میں ایک بالکل تازہ غزل کے پہلے کچھ شیر پیش کرتا ہوں مجھے اے شخص تیری بات پر حیرت نہیں کوئی کیا کہنے مجھے اے شخص تیری بات پر حیرت نہیں کوئی کہ دنیا ہے یہ دنیا گوشہ جنت نہیں کوئی بہت اچھے مجھے اے شخص تیری بات پر حیرت نہیں کوئی کہ دنیا ہے یہ دنیا گوشہ جنت نہیں کوئی محبت کا صلاح حرف محبت کے سوا کیا ہے محبت کا صلاح حرف محبت کے سوا کیا ہے تم اتمنان کر لینا مجھے اجلت نہیں کوئی بھائی بہت اچھے واہ 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 محبت کا صلاح حرف محبت کے سوا کیا ہے تم اتمنان کر لینا مجھے اجلت نہیں کوئی بنام زندگی ڈھوتے رہو بیکار لمحوں کو بنام زندگی دھوتے رہو بیکار لمحوں کو یہ مزدوری وہ ہے جس کی یہاں اجرت نہیں کوئی بنام زندگی دھوتے رہو بیکار لمحوں کو یہ مزدوری وہ ہے جس کی یہاں اجرت نہیں کوئی میں اس کے خال و خط کے موسموں کو یاد کرتا ہوں میں اس کے خال و خط کے موسموں کو یاد کرتا ہوں اداسی سے نکلنے کی مگر صورت نہیں کوئی اداسی سے نکلنے کی مگر صورت نہیں کوئی ایک اور غزل کے کچھ شیر ہیں انایت کہ ایک سوال اس کے قدو گیسو سے پہچانا گیا ایک سوال اس کے قدو گیسو سے پہچانا گیا خسن اپنے کون سے جادو سے پہچانا گیا بہت اچھے ایک سوال اس کے قدو گیسو سے پہچانا گیا خسن اپنے کون سے جادو سے پہچانا گیا میں ہوا کی طرح ٹھہرا تھا سر شاخِ گلاب کیا کہنے ہیں میں ہوا کی طرح ٹھہرا تھا سر شاخِ گلاب وہ بھی اپنے جسم کی خوشبو سے پہچانا گیا بہت اچھے بہت اچھے میں ہوا کی طرح ٹھہرا تھا سر شاخِ گلاب وہ بھی اپنے جسم کی خوشبو سے پہچانا گیا شیر ملاحظہ کیجئے کہ تہبتہ لفظوں پہ تھے آداب محفل کے نقاب تہبتہ لفظوں پہ تھے آداب محفل کے نقاب تُو بھی اپنی گفتگو میں تُو سے پہچانا گیا بہت اچھے واہ 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 تہبتہ لفظوں پہ تھے آداب محفل کے نقاب تُو بھی اپنی گفتگو میں تُو سے پہچانا گیا اور آج تک ایک استیارہ ہی سمجھتے تھے اسے آج تک ایک استیارہ ہی سمجھتے تھے اسے زخم دل کھلتے ہوئے چاکو سے پہچانا گیا آج تک ایک استیارہ ہی سمجھتے تھے اسے زخم دل کھلتے ہوئے چاکو سے پہچانا گیا ایک تبسم جس کو ہوتوں پر سجایا تھا سہر ایک تبسم جس کو ہوتوں پر سجایا تھا سہر آنکھ میں آئے ہوئے آسو سے پہچانا گیا بھائی بہت اچھے فازلی ہندوستان کی نماندگی کرتے ہوئے میں آواز دے رہا ہوں جناد نیدہ فازلی کو کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں پہلا مطلع اناؤنسر صاحب کے لیے کہ بات کم کیجئے بات کم کیجئے بات کم کیجئے ذہانت کو چھپاتے رہیے بات کم کیجئے ذہانت کو چھپاتے رہیے یہ نیا شہر ہے کچھ دوست بناتے رہیے بہت اچھے کیا کہنے بات کم کیجئے ذہانت کو چھپاتے رہیے یہ نیا شہر ہے کچھ دوست بناتے رہیے دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجے رشتہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے بات کم کیجے ذہانت کو چھپاتے رہیے یہ نیا شہر ہے کچھ دوت بناتے رہیے دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجے رشتہ بھی چھوڑیے دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجے رشتہ دل ملے یا نہ ملے اور دیکھئے مطلع ایک اور انہوں صاحب دیئے کہ کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے آگے دیکھیں کبھی کبھی یوں بھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے بھئی بہت کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے جن باتوں کو خود نہیں سمجھے خود نہیں سمجھے اور یہ ٹریجیڈی ہندوستان میں بھی ہے جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اور دیکھیں میرا تعلق فلموں سے ہے ایک مسئلہ سن لیجئے این آئیت اپنے آپ کو بھینہ کرنا بڑا مشکل ہے میر و غالب کے شیروں نے کس کا ساتھ نبھایا ہے سستے گیتوں کو لکھ لکھ کر ہم نے دھر بنوایا ہے اور غزر کا ایک مطلع دیکھئے کہ زندگی کا پورا کھیل جو ہے وہ کونفیڈنز یا اعتماد کا ہے کہ دل میں نہ ہو جرت خدا کے لیے شیر دیکھئے اور بھائی صاحب اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے کہ دل میں نہ ہو جرت تو محبت نہیں ملتی آگے دیکھیں اب یہ واپا کچھ نہیں ہے دل میں نہ ہو جرت دل میں نہ ہو جرت تو محبت نہیں ملتی محبت نہیں ملتی خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی ہے اور ایک شیر اور سن لیجئے کہ کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفا ہیں کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفا ہیں ہم سے بھی خفا ہیں ہم سے بھی خفا ہیں ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی بہت اچھے رہے کچھ لوگ یو ہی شہر میں ہم پہ بھی خفا ہیں ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی اور صاحب مجھے اجارت دیجئے کہ میں پہلے بھی آیا تھا میں ایک غزل اچھا ہاں دو شیر مجھے اور یاد آ رہے ہیں کچھ دن پہلے پاکستان میں گیا تھا ہندوستان سے مشاعرہ پڑھنے کے لیے میں نے ایک غزل کہی تھی اس کے صرف دو شیر سنا ہوں گا آپ کو اور آپ اس میں میرا درد اگر پہچان سکے گے انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی کیا کہنے گئے انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی یہاں بھی ہے وہاں بھی اللہ نگے بان یہاں بھی ہے وہاں بھی کیا کہنے وہاں بھی انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی اللہ نگے بان یہاں بھی ہے وہاں بھی اور خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں کیا کہنے ہیں خوخار درندوں کے درندوں کے فقط نام الگ ہیں فقط نام الگ ہیں ہر شہر بیابان یہاں بھی ہے وہاں بھی بھئی بہت اچھے وحوا خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں اور ایک شیر میں سنا رہا ہوں خدا کرے پہنچ جائے آپ تک کہ رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت رحمان کی قدرت ہو رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت کہ بھگوان کی مورت ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں بھی کیا کہنے وہاں وہاں اور آخری شیر ہے میر تکی میر کو غم کا شاعر کہا جاتا ہے اور دیکھ تو دل کے جان سے اڑتا ہے یہ دھوان سا کہاں سے اڑتا ہے شیر دیکھئے کہ اڑتا ہے دلو جان سے دھوان دونوں طرف ہی بہت اچھے اڑتا ہے دلو جان سے دھوان دونوں طرف ہی دونوں طرف ہی یہ میر کا دیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی اور اس سیاست نے مجھے ایک علمیاں ایک تیجیڈی سے سامنا کروایا وہ میرے باپ کی موت تھی میں اتفاق سے حالات کی وجہ سے مجھے پاسپورٹ نہیں دیا گیا میں نے ایک نظم کہی تھی اپنے باپ کی موت پر ایک نظمت سنانا چاہتا ہوں کبھی کبھی ایک غم آپ سے ضرور چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ شریک ہوں میں اٹیلی میں تھا ایک کانفرنس میں تو مجھے دورس لیسنگ جو ایک مشہور افثانہ نگا رہا ہے انہوں نے کہا نیدہ آئی ونڈر یو اسٹل رائٹ پویم آن یور فادر تو میں نے ان سے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں وہاں پر باپ کبھی نہیں مرتا ہر باپ کی موت میں لڑکے کی موت ہوتی ہے میں نے کہا تک تیڈیشن سفر کرتا رہتا ہے ایک آئی میں ہی مرتا رہتا ہے نظم دیکھئے کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے اور تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تمہاری موت کی سچی خبر سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا وہ جھوٹا تھا وہ تم کب تھے کوئی سوکھا ہوا پتہ ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم من نہیں سکتے تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا وہ تم کب تھے کوئی سوکھا ہوا پتہ ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور برنامی کی دنیا تھی کہیں کچھ بھی نہیں بدلا دیکھئے کہیں کچھ بھی نہیں بدلا کچھ بھی نہیں بدلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں کہیں کچھ بھی نہیں بدلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں میں لکھنے کے لیے جب بھی تلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں کہیں کچھ بھی نہیں بدلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں میں لکھنے کے لیے جب بھی تلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں بدل میں میرے جتنا بھی لہو ہے بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لگزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا بہت اچھے ندہ بھائی ندہ بھائی کچھ اور عنایت فرما دیں میرے میں نے ایک نظم کہی تھی جس وقت مجھے پاسپورٹ نہیں دیا گیا انڈین گورنمنٹ نے میری ماں بمبئی میں تھی میں کراچی میں میں بمبئی میں تھا میری ماں کراچی میں تھی تو کراچی کے لیے بمبئی بیٹا تھا اور بمبئی کے لیے کراچی ایک ماں تھی میں نے ایک چار لائن کی نظم پاسپورٹ آفیسر کے لیے کہی تھی وہ سن لیجئے کہ کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ رشتہ ہے جسے اب تک نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ کوئی توڑ پائے گا کیا کہنے کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ رشتہ ہے جسے اب تک نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ کوئی توڑ پائے گا غلط ہے ریڈیو جھوٹی ہیں سب اکبار کی خبریں غلط ہے ریڈیو جھوٹی ہیں سب اکبار کی خبریں جھوٹی ہیں سب اکبار کی خبریں نہ میری ماں کبھی تلوار کانے رن میں آئی ہے نہ میں نے اپنی ماں کے سامنے بندوق اٹھائی ہے کراچی ایک ماں ہے بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ رشتہ ہے جسے اب تک نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ کوئی توڑ پائے گا غلط ہے ریڈیو جھوٹی ہیں سب اکبار کی خبریں نہ میری ماں کبھی تلوار کانے رن میں آئی ہے نہ میں نے اپنی ماں کے سامنے بندوق اٹھائی ہے یہ کیسا شور و ہنگامہ ہے یہ کس کی لڑائی ہے کراچی ایک ماں ہے اور ایک لاسٹ گزل سنا رہا ہوں میں کہ اردو گزل بدفتمتی سے محبوبہ کی ذلفوں کا شکار رہی ہے میں نے اس محبوبہ کا روح بدلنے کی کوشش کی ہے اور آپ حضرت امیر خسرو سے لے کر اور محمد قلی قطب شاہ سے ہوتے ہوئے اس تلاش کیجئے اس ماں کو یہ امیر خسرو کی بات اس لیے آرز کر رہا ہوں میں کہ گوری سوئی سیچ پر مطپے ڈارے کیس چل خسرو گھر آپ نے سانج بہی چہو دے اس زبان میں غزل سنا رہا ہوں میں اور غزل کی محبوبہ کا دیکھئے کیسی بدلی ہے کہ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں یاد آتی ہے چوکہ باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں یاد آتی ہے چوکہ باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں شیر دیکھئے کہ بان کی کھرری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے بان کی کھلی کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے ہر آہٹ پر کان دھرے آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں بان کی کھلی کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں اور دیکھئے یہ مشترکہ کلچر ہے کہ چڑیوں کی چہکار میں گونجے رادہ موہن علی علی چڑیوں کی چہکار میں گونجے رادہ موہن علی علی اور مرغے کی آواز سے کھلتی گھر کی کنڈی جیسی ماں اور ایک شرص نائیم مجھے خیال ہے کہ مجھے یقیدہ بھی ہے کہ ماں سے بڑا جادوگرد کائنات میں ابھی پیدا نہیں ہوا جو کئی لوگوں میں بٹھ کر بھی اکھیلی زندہ رہتی ہے کہ بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں دن بھر ایک رسی کے اوپر چلتی نٹنی جیسی ماں بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں دن بھر ایک رسی کے اوپر چلتی نٹنی جیسی ماں اور وقت کا عذاب ماں پر بھی پڑتا ہے شیر دیکھئے کہ باٹ کے اپنا چہرہ آنکھیں ماتھا جانے کہا گئی دیکھیں کیسا عذاب ہے باٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہا گئی جانے کہا گئی پھٹے پرانے ایک البم میں چنچل لڑکی جیسی ما بہت اچھے جناب نداب فاضلی نے اپنے بڑے قیمتی و میاری اشارت سے ہمارے مشاعرے کی بلندی میں اضافہ کیا ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آئیے حضرات فکر کی بلندی جذبے کی پاکیزگی اور خیالات کی ندرت کے ساتھ زبان و بیان کے حسن کا سارا احتمام اگر کہیں ملتا ہے تو وہ غزل ہے محترم آسی کرنالی کی ہم جناب آسی کرنالی سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں خواتین و حضرات میں شروع ہی میں آپ سے ایک شریفانہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے طور پر صرف پانچ شیروں کی غزل ارز کروں پتھروں میں بھی کوئی جوہر قابل رکھ دو پتھروں میں بھی کوئی جوہر قابل رکھ دو اے شواؤ کسی موتی کی جگہ دل رکھ دو بہت اچھے پتھروں میں بھی کوئی جوہر قابل رکھ دو اے شواؤ کسی موتی کی جگہ دل رکھ دو دوستو ظلمت شب کا تمہیں اندازہ نہیں دوستو ظلمت شب کا تمہیں اندازہ نہیں جتنی شمیں ہو محسر سر محفل رکھ دو واپ 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 دوستو ظلمت شب کا تمہیں اندازہ نہیں دوستو ظلمت شب کا تمہیں اندازہ نہیں جتنی شمیں ہو محسر سر محفل رکھ دو کب سے تپتے ہوئے سہرا میں ہوں سرگرم سفر کیا کہنے کب سے تپتے ہوئے سہرا میں ہوں سرگرم سفر میرے رستوں میں اٹھا کر کوئی منزل رکھ دو واپ 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 میرے رستوں میں کب سے تپتے ہوئے سہرا میں ہوں سرگرم سفر کب سے تپتے ہوئے سہرا میں ہوں سرگرم سفر میرے رستوں میں اٹھا کر کوئی منزل رکھ دو دعوے حسن کرے کوئی تو خاموش رہو دعوے حسن کرے کوئی تو خاموش رہو صرف آہستہ سے آئینہ مقابل رکھ دو دعوے حسن کرے کوئی تو خاموش رہو صرف آہستہ سے آئینہ مقابل رکھ دو میں محبت ہوں میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رکھ دو میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رکھ دو پتھروں میں بھی کوئی جوہر قابل رکھ دو اے شواؤ کسی موتی کی جگہ در رکھ دو شگفتگی اور اس کا حسن ہے یہ نام ہے محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کی وہ اپنے کلام سے نواد ہے تازہ شعر سمات فرمائیے مسند خواب پہ بیٹھا ہے کوئی جاکتا ہے مستند خواب پہ بیٹھا ہے کوئی جاکتا ہے مجھ میں آباد ہے جو خواب وہی جاکتا ہے کیا کہنے واہ 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 مصند خواب پہ بیٹھا ہے کوئی جاکتا ہے مجھ میں آباد ہے جو خواب وہی جاکتا ہے نامرادانہ پلٹ جاتے ہیں سائل در سے نامرادانہ پلٹ جاتے ہیں سائل در سے بھیڑ چھڑ جاتی ہے اکثر تو سخی جاکتا ہے نامرادانہ پلٹ جاتے ہیں سائل در سے بھیڑ چھڑ جاتی ہے اکثر تو سخی جاکتا ہے نہ ہو انسان سے مایوس کے خوابیدہ ضمیر نہ ہو انسان سے مایوس کے خوابیدہ ضمیر حشر کر دیتا ہے برپا جو کبھی جاکتا ہے نہ ہو انسان سے مایوس کے خوابیدہ ضمیر حشر کر دیتا ہے برپا جو کبھی جاکتا ہے مصند خواب پہ بیٹھا ہے کوئی جاکتا ہے مجھ میں آباد ہے جو خواب وہی جاکتا ہے سخی جاکتا ہے نامرادانہ پلٹ جاتے ہیں سائل در سے نامرادانہ پلٹ جاتے ہیں سائل در سے بھیڑ چھڑ جاتی ہے اکثر تو سخی جاکتا ہے اختصار سے چند اشار ترنم سے پیش کر دوں گا دراصل میں تو ادھری کا آدمی ہوں مجھے مہمان بنا کے یہاں بٹھا دیتے ہیں تو مہمانوں کو آپ سنیے گا سب جبر وقت کی نظر ہوا جو پایا جو پایا بھی نہیں واہ 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 سب جبر وقت کی نظر ہوا جو پایا جو پایا بھی نہیں سب جبر وقت کی نظر ہوا جو پایا جو پایا بھی نہیں فرصت ہے تو اب یاد آتا ہے ایک خواب کے جو دیکھا بھی نہیں واہ 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 فرصت ہے تو اب یاد آتا ہے ایک خواب کے جو دیکھا بھی نہیں کیا حال بنا کر جائیں ہم پیاروں کی اس بستی میں کے اب واہ 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 کیا حال بنا کر جائیں ہم پیاروں کی اس بستی میں کے اب نشتر لہجوں کا ذکر ہی کیا ہم پر تو کوئی ہستا بھی نہیں نشتر لہجوں کیا حال بنا کر جائیں ہم پیاروں کی اس بستی میں کے اب نشتر لہجوں کا ذکر ہی کیا ہم پر تو کوئی ہستا بھی نہیں یہ کیسا سفر آغاز کیا یہ کیسی گردش پاؤں میں ہے یہ کیسا سفر آغاز کیا یہ کیسی گردش پاؤں میں ہے رستے میں کہیں رکھتے ہی نہیں منزل پہ کوئی ملتا بھی نہیں وہاں 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 یہ کیسا سفر آغاز کیا یہ کیسی گردش پاؤں میں ہے رستے میں کہیں رکھتے ہی نہیں منزل پہ کوئی ملتا بھی نہیں بہت اچھے ایک لفظ مسرعت تھا کہ جسے سو بار سنا سو بار ہسے سو بار ہسے یوں سننے سے یوں ہسنے سے کبھی زخمیں دل بھرتا بھی نہیں سہرہ میں سبا کا وہ جھوکا آئے گا پھول کھلائے گا سہرہ میں سبا کا وہ جھوکا آئے گا پھول کھلائے گا دل جانتا ہے جو ہونا ہے جو ہونا ہے ہوتا بھی نہیں دل جانتا ہے دل جانتا ہے جو ہونا ہے جو ہونا ہے ہوتا بھی نہیں یہ سارے گلشن سب سہرا ہم سے پہچانے جاتے ہیں یہ سارے گلشن سب سہرا ہم سے پہچانے جاتے ہیں بن تیرے کوئی گلشن ہے کہاں بین میرے کوئی سہرا بھی نہیں یہ سارے گلشن سب سہرا ہم سے پہچانے جاتے ہیں بین تیرے کوئی گلشن ہے کہاں بین میرے کوئی سہرا بھی نہیں پھر رات کے سناٹے میں وہی سرگوشی سرگوشی گونجنے لگتی ہے واہ 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 پھر رات کے سناٹے میں وہی سرگوشی گونجنے لگتی ہے ہم اس کو حال سناتے ہیں وہ جس نے کچھ پوچھا بھی نہیں آخری شیئر سناتے ہیں آخری شیئر سناتے ہیں اس عشق گھروں کی بستی میں ہم کیسے عشق کریں کہ یہاں اس عشق گھروں کی بستی میں ہم کیسے عشق کریں کہ یہاں سو رستے پاؤں تلے ہیں مگر سر میں تو کوئی سودا بھی نہیں سو رستے پاؤں تلے ہیں مگر سر میں تو کوئی سودا بھی نہیں سب جبرے وقت کی نظر ہوا جو پایا جو پایا بھی آدھ 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 بہت اچھے ڈاپٹر صاحب چندہ بات کیا کریں